پیٹرل دو سو تیس روپے چھبیس پیسے کر دی پیٹرل پر دس ڈیزل اور بٹی کے تیل پر پانچ پانچ روپے فی لیٹر لیوی نافیس وزیر خزانہ وفتہ اسماعیل کہتے ہیں عمران خان کے معاہدے کے مطابق قیمت بڑھاتے تو پچھتر روپے اضافہ ہوتا سابق حکومت کے معاہدے کے مطابق پیٹرولیم لیوی تیس روپے اور سیلز ٹیکس سترہ فیصد ہونا چاہیے تھا آئی ایم ایف کی شرط تھی تیس جون کو پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے مصدق مالک بولے صرف دو ہی آپشنز تھے ایک آپشن تھا جو عمران حکومت کر رہی تھی وہی کرتے رہتے دوسرا آپشن ملک کو صحیح سمت پر ڈالنا تھا وزیر اللہ کا انتخاب پنجاب اسیملی کا اجلاس آج شام چار بجی ہوگا قوائد و زوابت جاری پنجاب اسیملی میں نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے 176 ارکان موجود تحریک انصاف اور اتحادیوں کے پاس تاحال مجموعی طور پر 168 ووٹ چھے ارکان حج کے لیے سعودی عرب گئے ہیں مقصود نشستوں کے نوٹفیکشن پر پی ٹی آئی کے ووٹ 178 ہو جائیں گی پانچ نشستوں کے نوٹفیکشن کے بعد بھی حمزہ کو تین ووٹوں کی برطری حاصل رہے گی حمزہ شہباز کو پہلے ہونے والے انتخاب میں 197 ووٹ ملے تھے وزیراعلا کے انتخاب کے لیے 25 منحرفین کے ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے کسی کو مطلوبہ اکثریت نہیں ملتی تو دوسری رائے شماری ہوگی لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے پی ٹی آئی کی درخواستوں پر چار ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا کراٹ دیا دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا گورنر یکم جولائی کو اسمبلی اجلاس بلائیں الیکشن کے اگلے دن وزیراعلا حلف اٹھائیں اسمبلی اجلاس میں بد نصمی ہوئی تو توہین ادانت کی کارروائی ہوگی اجلاس الیکشن ہونے تک ملتبی نہیں کیا جائے گا حمزہ شہباز اور کابینہ کے اقدامات اور فیصلوں کو کانونی تحفظ ہوگا جسٹس ساجت سیڈھی کا اقتلافی نوچ حمزہ کی کامیابی کو کالا دمکرہ دیا گیا حمزہ شہباز کا شایعہ نون لیگ اور اتحادیوں کے ایک سو ستتر ارکان کی شرکت تمام ارکان لاہور کے ایک ہوتیل میں مقیم مشاورتی اجلاس میں وزیراعلا کے انتخاب کی اکمت عملی بھی تیر تمام ارکان آج حمزہ شہباز کے ہمراہ بسوں میں پنجاب اسمبلی جائیں گے امران خان کا ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف آج سپریم کوٹ جانے کا اعلان کہتے ہیں پورے پاکستان کو مبارک بات دیتے ہیں حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ آگیا الیکشن غیر آئینی تھا تو حمزہ اب وزیراعلا کیسے ہیں سپریم کورٹ سے حکمیں امتناہ مانگیں گے ہائی کوٹ نے الیکشن کے لیے چوبیس گھنٹے کا وقت دیا پی جی آئی کے کئی ارکان بیرون ملک اور دور درانس کے شہروں میں ہیں سیٹ اپ برکران رکھنے کے لیے کوششان لوگ خود کو ڈسک ریجٹ کر رہے ہیں تمام مسائل کا حل فوری اور شفاف انتخابان ہیں طاقت پروں کو این آر او دیا جائے گا تو ملک کا مستقبل نہیں ہوگا ہائی کوٹ کے فیصلے میں ایک قواہتیں ہیں مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکشن نہیں ہوا پرویز اللہی محمود الرشید اور راجہ پل بشارت کی پریس کانفرنس کہا ایسا کیا قیامت آگئی دھوبارہ گنتی کے لیے چوبیس گھنٹے سے کم وقت دیا پنجاب اسمبلی کا ایوان بھی مکمل نہیں پی ٹی آئی اور کافلی کا اجلاس بھی ہوا عمران خیان کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت علی زفر کی بریفنگ کہا فیصلے میں ایک قانونی ابحام ہیں پہلے مٹھائی پھر دوہائی پی ٹی آئی فیصلہ دیر سے سمجھ پائی ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے فوری بعد پی ٹی آئی اور اتحادیوں نے خوشی کا اظہار کیا لاہور میں تحریک انصاف کے کارکونوں نے مٹھائی بھی تقسیم کی وزیراعلا کے انتخاب کے متعلق فیصلے کی تفصیلات سامنے آنے پر پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے موں لٹک گئے مسلم لیگ نون نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ خوش آئیند کرا دے دیا وزیراعظم شہباز شریف کا حمزہ شہباز سے ٹیلی فون اکرابتہ حمزہ شہباز نے وزیراعظم کو پنجاب کی نمبر گیم سے متعلق آقا کیا حمزہ شہباز کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح عدلیہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں فیصلے سے تین ماہ سے جاری آئینی بہران کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہوگا اتا تارڈ بولے وزیراعظم شہباز کا انتخاب کل عدم نہیں کرا دیا گیا پچیس منعرفین کو نکال کر بھی نو ووٹو کی اکثریت حاصل ہے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی چیئرمن پی جی آئی عمران خان پر تنکی کہا پنجاب کے خلاف فتنہ خان کی جرائم کی فہرست طویل ہے عمران خان نے منی گالا گینگ کے ذریعے پنجاب کے پیسے اور وسائل پر داکہ جالا پنجاب کے عوام کو حق سے روک کر پھر مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں نیوٹرلز کو مداخلت کی دعوت پار عمران خان پر آرٹیکل چھے کا مقدمہ چلنا چاہیے وزر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران نے آئین شکنی کی سپیکر سے غیرانی اقدام کرایا ان کے پاس جب مبینہ دھمکی آمیز خط تھا تو تحقیقات کیوں نہیں کرائیں سازش کا پتہ چلنے کے باوجود اسیبلی تحلیل کیوں نہیں کی عمران نے اداروں کو استعمال کر کے مخالفین پر مقدمات بنوائے عمران خان کا ایسٹ ریکاوری یونٹ دراصل ایسٹ میکنگ یونٹ ہے پی ٹی آئی کو دو جولائی کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت اسلام آباد کے زلہ انتظامیہ نے این نو سے جاری کر دیا ڈیابوٹی کمیشنر کے مطابق ریاست کے حوالے سے نارے بازی کی اجازت ہوگی پی ٹی آئی نے حلف نامہ جمع کر آیا کہا ریڈ زون میں جائیں گے نہ ایکسپریس ویب بند کریں گے سرکاری عملان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے رات بارہ بجے سے پہلے پریڈ ڈراؤنڈ خالی کر دیں گے عمران خان حکومت کی پیٹولیم سیکٹر میں غلط فیصلوں کی تحقیقات کیلئے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا نولی کے رہنمار شاہد خاکان آباسی کہتی ہیں پی ٹی آئی حکومت کے غلط فیصلوں سے ملک کا عربوں کا نقصان ہوا احسن اقبال بولے کمیشن ساوک حکومت کے دور میں ہونے والی کرپشن سامنے لائے گا قضیشتہ سال نومبر میں ہی تابانائی بہران کا خطچہ ظاہر کر دیا تھا عمران کے آئی ایم اف معاہدی کی وجہ سے مشکل فیصلے کرنا پڑے صدر آریف الوی نے فائنانس بل دو ہزار بائیس کی منصوری دے دی صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل تہتر اور پچھتر کے تحت بل کے منصوری دی صدر کی منصوری کے بعد فائنانس بل دو ہزار بائیس لاگو ہو گیا سرکاری املاک گروی رکھ کر تین سو ارب رفے کرز لینے کا فیصلہ املاک گروی رکھ کر اجارہ سکوک کے ذریعے کرز لینے کی تیاری مکمل حکومت میٹرو بس اسلامباد جیٹی روڈ اور اسلامباد ایکسپری کو گروی رکھے گی مکران کوسٹل ہائیوے انڈس ہائیوے اسلامباد سپورٹس کمپلیکس اور دیگر املاک پر گروی رکھی جائیں گی جی ایس پی پلس کی بہالی کے لیے سزائے موت کا قانون ختم کرنے کا مطالبہ یورپی یونین نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی بہالی کے لیے کڑی شرط لگا دے ذرائع وزارت و تجارت کے مطابق پاکستان کی یورپ کو ایکسپورٹ میں اصافے کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی یورپی یونین نے سزائے موت ختم کرنے کے لیے نئے قانون کا مصبودہ بھی طلب کر لیا حکومت نے قانون کا مصبودہ تیار کرنے کے لیے وقت مانگ لیا آرمی چیف جنرل کمرشاوید باجوا کی امیر قدر شیخ تمی بن حمدستانی سے ملاقات باہمی تلچسپی کے مورد دفاعی اور سیکیورٹی تعاون علاقائی محل پر گفتگو ہی دونوں جارب سے تمام شعب میں تعاون کو مزید برست دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا ای ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاک قدر برادرانہ تعلقات پائیدار شراکداری میں تبدیل ہو رہے ہیں خراجی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ آج کے الیکٹرک کے ہیڈ آفیس پر دھرنا دینے کا اعلان حافظ نعیم و رحمہ نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا جب تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی دھرنا چاری رہے گا چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کے الیکٹرک کے لائسنس منصوب کر کے تحویل میں لینے کا مطالبہ کر دیا چین نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جی ٹونٹی اجلاس کرانے کی مخارفت کر دی چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر چین کا مواقع مستقل اور واضح ہے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے اسلامتی کانسل کی کرادادوں کی مطابق حل ہونا چاہیے متعلقہ فریقین کو مسئلہ پر چیتا بنانے والے اقدامات سے گریس کرنا چاہیے پاکستان پر بینل قوامی فوٹبال کے درواز سے کھل گئے فیفا نے رکنیت باہر کر دی فوٹبال کا عالم تنظیم کا پاکستان پر آیت پابندیاں ختم کرنے کا اعلان فیفا نورملائزیشن کمیٹی پی ایف ایف کے الیکشن کے لیے پیش رفت کرے گی چیئرمن کامیٹی حارون ملک کہتے ہیں کہ فوٹبال کی بہالی پی ایف ایف الیکشنز کائرکانٹ اور اساسوں کے واپسی اولی ترجیحات میں شامل ہیں گجراوالا میں قربانی کے لیے سہرائی جہازوں کے لینڈنگ ٹھمک ٹھمک کر چلنے والا اونٹ روحی راجہ اپنی دل کے شداؤں کی وجہ سے سب کو بھاگیا ملتاں کی مویشی منڈی میں نواب شاہ اور مندران نسل کے دھنبوں کے خوب چٹے قیمت دو لاکھ روپے تک کراہشی راولپینڈی لاہور پشاور اور کویٹا کی مویشی منڈیوں کی رونکیں بھی بھڑ گئیں نرخ سن کر شہری پریشان موسیقی